اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چار طبقات ہیں منعم علیہن جن پر اللہ کا انعاب ہوا ہے چوٹی پر انبیاء اکرام اس کے بعد صدیقین اکرام اس کے بعد شہداء عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو انوالعظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم اللہ بالی جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کرتے وہ ہے مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت کے نفس کی وجہ سے اپنی نسانیت کی وجہ سے اپنے تکمر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس رن اس حق کو رد کر دے اس کو ترک کر دے ان پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اعتاقی تورہ انجی ضبور سیکھو و نبی ان میں مغوض کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے بابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے کاری سے بلی اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارتِ نس کی وجہ سے ہدایتِ تورات سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایتِ محمدی سے ہدایتِ قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑا وہ ہے مغذوبِ علیہی وَلَقْغَالِينَ اَرْنَاہِ گُمْرَا ہُوئے یہ لذج جو آتا ہے ارمی لبانگ میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاشِ حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک موشہ سے جس پر حق نہیں واضح نہیں وہ تلاش میں اس کے لئے بھی دال کا لسائے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو دال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لذج آیا ہے وَمَجَدَتَ دَالًّا فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لسائے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ ہیں اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منغرف ہوتا ہے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بنجنیتی ہے تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رکھ کر دینا یا چھوڑ دینا یا تر کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر نقلا ہو کر اور حق سے منحریف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ نفس آئے گا لاتعلوفی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بیدہ پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال والین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے باگوں گمراہی کی طرح میں جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسدول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہر اطلاع کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بلجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہے ان میں کوئی فرق ہاتے نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کی کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لاؤس پریر ہے اس کے بعد ایمن وہ ایمن کہتے ہیں وہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام اور ایپنوں وہ کہتے ہیں وہ شعب کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں اپنا اس صدق اللہ العظیم موسیقی